دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی دنیا کی چار محفوظ ترین شخصیت کے بارے میں تو چلتے ہیں آپ ویڈیو کی طرف اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفورمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے نمبر وان پر نہ تو ملکہ برطانیہ ہیں اور نہ ہی ڈولنڈ ٹرامپ تو آہر نمبر وان پر کونسی ایسی شخصیت ہے جو دنیا کے محفوظ ترین شخص میں سے ہے نمبر فور محمد بن سلمان محمد بن سلمان سعودی عرب کی طاقتور سیاسی اور معاشی حکومت کو چلا رہے ہیں سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان اور ان کے اہلہانہ دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہوتے ہیں جب سے ان پر صحافی کے قتل کا الزام لگا ہے تب سے ان کے بین الاقوامی دشمنوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے محمد بن سلمان کے سیکیورٹی میں ایک ہزار لوگوں کو تائنات کیا گیا ہے جن میں نہ صرف فوجی اہلکار شامل ہیں بلکہ ایک جدید سائبر ٹیم کو بھی تائنات کیا گیا ہے اس کے علاوہ شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنی سیکیورٹی میں مزید آٹھ سو لوگوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو سال دو ہزار انیس کے احتتام تک ان کی ٹیم میں شامل ہو جائیں گے گزشتہ دو سالوں سے شہزادہ محمد بن سلمان کی سیکیورٹی میں بیس بلین ڈالر کا حرچہ ہو چکا ہے نمبر تھری کوئین الیزبیت شاہی رتبہ رکھنے کے ساتھ ساتھ امام کے ساتھ میل جول بھی شامل ہے لیکن آج کل کے دنیا میں ایسے معاملات میں سیکیورٹی کا بہت زیادہ حطرہ ہوتا ہے کوئین الیزبیت جب بھی کہیں جاتی ہیں تو ان کی ایک سیکرٹ ٹیم پہلے سے ہی اس جگہ کا معاینہ کرتی ہے اور ملکہ کے وہاں آنے سے کئی گھنٹے قبل ہی اس جگہ کو اچھی طرح سے سیکیور کر دیا جاتا ہے جس میں کسی ناہوشگوار واقعہ کے سبب ایکزٹ پلین کو پہلے ہی ترتیب دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ملکہ کی سیکیورٹی میں کوئین کے اپنے ذاتی گارڈ مجود ہوتے ہیں جس میں ان لوگوں کا ٹاسک صرف ملکہ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ملکہ جہاں بھی سفر کرتی ہے ان کے ساتھ ان کے ایک بارڈی گارڈ مجود ہوتے ہیں پولیس کا ایک سکوٹ مجود ہوتا ہے اس پروٹوکول میں سب سے آگے موٹر سائیکل پر سوار پولیس اہلکار تائنات ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ روڈ پر مجود ٹرافک کو کلیر کرواتے جائیں حتیٰ کہ پرنس جارج کو بھی سکول چھوڑنے پولیس اہلکار کا ایک مکمل سکوٹ جاتا ہے نمبر ٹو کم جانگ کم جانگ نارتھ خوریا کے پریزیڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی متنازعہ سیاستدان بھی ہیں ان کی جارحانہ حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس میں آپوزیشن کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ان کو اپنے حلاف بات کرنا ذرا برابر بھی اچھا نہیں لگتا کم جان بلکل بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کو پولائٹلی لیا جائے دو ہزار تیرہ میں کم جان نے اپنے سگیا چاچا کو بدیانتی کی کیس میں پانسی پر چرہا دیا تھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے اوپر اپنے ہی بائی کا قتل کروانے کا الزام بھی ہے دو ہزار تیرہ میں کم جان کو موت کی نیند اتارنے کے لیے بہت سے پلانز ترتیب دیئے گئے تھے لیکن ان کو بہت ہی آسانی سے نکام بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد کم جان کی سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنا دیا گیا نوے ہزار فوجی ان کی سیکیورٹی میں تائنات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ان کی سیکیورٹی میں آلہ تعلیم شدہ مارشل آرٹس بھی موجود ہیں جو پریزیڈنٹ کے گاڑی کے ساتھ ساتھ ہی باغتے ہیں ان گارڈز کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان کا قد پریزیڈنٹ کے قد سے زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے جب بھی پریزیڈنٹ کی گاڑی آہستہ ہونے لگتی ہے تو اچانک سے یہ گارڈ کا ٹولا ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ باغتا ہے جب بھی پریزیڈنٹ کسی ہوائی سفر پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مزید دو جہاز جاتے ہیں یہاں تک کہ پائلٹ تک کو بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ کس جہاز میں سفر کر رہا ہے ولادمیر پیوٹن رشیہ کے صدر ہیں سیاست میں آنے سے پہلے ولادمیر پیوٹن سیکیورٹی میں کام کرتے تھے ولادمیر ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بہت ہی زیادہ دشمن ہیں ان کی سیکیورٹی میں تین ہزار پلین کلوٹس آفیسر کو تائنات کیا گیا ہے جو کہیں بھی اور کسی بھی وقت پیوٹن کو سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں ولادمیر کے کہیں جانے سے قبل ہی پوڑے علاقے کو اچھی طرح سکین کیا جاتا ہے اور صدر کی سیکیورٹی کو ہر قیمت پر ممکن بنا دیا جاتا ہے اس تین ہزار لوگوں پر مشتمل سیکیورٹی کے پاس محتلف لوگ، گارڈیاں، ڈرونز اور فوجی احلکار شامل ہیں جو صدر کے حلاف کسی بھی حملے کی حبر کو پہلے ہی نکال کر رکھتے ہیں ان کی سیکیورٹی پر تائنات گارڈز کوئی چھوٹے موٹے گارڈ نہیں ہیں بلکہ ان کو لاکھوں ڈالرز کی تنہا پر تائنات کیا گیا ہے ولاد میر نے ان کو اتنی زیادہ دولت سے نوازہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ان کو رشوت دے کر حرید نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ ولاد میر دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ ترین شخص ہیں تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ